اسلام علیکم رات کے آٹھ پجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین زفر اور میں ہوں شفیق و رحمان پہلے اہم خبروں کا خلاص وزیراعظم نے آج روٹو مکہ منصوبے کا بازابتہ آغاز کیا جس کے تحت آزمین حج کی امیگریشن کی تمام مراحل پاکستانی ہوائیتوں پر مکمل کیا جائیں گے عمران خان نے مختلف شعبوں میں ایران کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کے پاکستان کی آزم کا عیادہ کیا ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے شروع کی گئی اقتصادی سفارتکاری کے مصبت نتائج برامت ہو رہے ہیں اطلاعات و نشیات کے بارے میں وزیراعظم کی معاملے خصوصی نے کہا ہے کہ نئے پاکستان میں کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں پاکستان نے مشترکہ خطرات کے مقابلے کے غرض سے علاقائی ملکوں کے ساتھ قریبی تعاون کے عظم کا عیادہ کیا ہے لاہور کی اتصاب عدالت نے آج رمضان شگر ملز مقدمے میں حمزہ شہباز کو پندرہ روز کے جیوڈیشل ریمان پر جیل پھیج دیا کارگلت جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان کا آج بیس ماں یوم شہادت منایا جا رہا ہے مقبوزہ کشمیر میں بھاتی فوج نے زلہ شپیہ میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا آج اغوانستان کے صوبوں قندھار اور فرہ میں دو حملوں میں دس افراد ہلاک ہو گئے سودان میں حکمران فوجی کاؤنسل اور ازبی اختلاف نے تین سال کے لیے شراکت اختدار اور پھر انتخابات کرانے پر اتفاق کیا ہے لارڈز میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے ایک میچ میں پاکستان کی طرف سے جیت کیلئے دیئے گئے تین سو سوالرن کے حدف کے جواب میں منگلہ دیش کی بیٹنگ چاہی ہے اہم قبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچا ہے اور اب بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب پہلے ڈاکٹر شفیق الرحمن وزیراعظم عمران خان نے آج اسلامباد کے بین القوامی ہوئی ایڈے پر روڈ ٹو مکہ منصوبے کا بازاتہ افتح کیا مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان اسلامباد کے نمائندے بلال محسود سے روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت آزمین حج حجاز مقدس روانہ ہونے والے آزمین حج کے لیے امیگریشن اور دوسری دستاویزی جانچ پرتال کا عمل اسلامباد کے ہوائی اڈے پر مکمل کیا گیا اس مقصد کے لیے ہوائی اڈے پر سعودی حکام کی نگرانی میں دس خصوصی کاؤنٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں روڈ ٹو مکہ پروگرام ایک آزمائشی منصوبہ ہے جس سے آئندہ برسوں میں ملک کے دیگر ہوائی اڈوں تک وسط دی جائے گی وزارت مذہبی امور کی ترجمان نے بتایا کہ یہ منصوبہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستانی آزمین کے لیے ایک تحفہ ہے اور بائیس ہزار آزمین حج اس منصوبے سے استفادہ کریں گے وزارعظم امران خان نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سرمایہ کاروں اور غیر ملکی سیاہوں کو ہوائی اڈوں پر سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی اولین ترچی ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں ملک کے ہوائی اڈوں پر بہترین انتظامات یقینی بنانے سے متعلق آلہ سطح کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ائرپورٹس پر بینقامی میار کی سہولتوں کی فراہمی اور امیگریشن اور کسٹم کے عمل کو زیادہ زیادہ آسان بنانے پر سوٹ دیا وزارعظم نے سیکریکٹری ایوییشن کو ہوابازی کی نئی پالیسی کے تحت ہوائی اڈوں کے قواعد و زوابط اور انتظام جلد الگ کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ ہوائی اڈوں کے بہترین انتظام اور بینقامی میار کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے دلچسپی کا اظہار کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کا خیر مقدم کیا جائے گا وزارعظم کو پی آئی کی کارکردگی سے آگاہ کیا گیا انہیں پاکستان کے ہوای اڈوں پر مسافروں کو بہترین سہولتوں کی فراہمی اور انتظامات کو بہتر بنانے کی آئندہ حکمت عملی سے متعلق بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی وزارعظم عمران خان نے نادار افراد کا میارہ زندگی بلند کرنے کے لیے احساس پروگرام کی تحت غربت میں کمی کی حکمت عملی کا آغاز کر دیا ہے مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے امان اللہ صفرہ سے وزارعظم نے آج سے پہر اسلام آباد میں پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکمت احساس پروگرام کے تحت ہر ماہ سماجی تحفظ کے لیے ملک میں نئے پروگرام شروع کرے گی یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی قوم کے مائنڈ سیٹ چینج کریں لوگوں کو لگائیں اس طرف کہ یہ جو لوگ ہمارے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو کوئی باہر کسی انجیو نے نہیں آگے ٹھیک کرنا ان کو ہم نے اٹھانا ہے اوپر ہم نے صرف اس راستے پر چلنا ہے کامیابی اللہ دیتا ہے ہمارا یہ جو پروگرام ہوگا اس کے اندر مکمل طور پر ہم ٹرانسپیرنسی رکھیں گے اور جب لوگوں کو یہ اعتماد ہونا شروع ہوگیا کہ ٹرانسپیرنٹ ہے یہ جو ابھی ہم نے دو سو عرب الوکیٹ کی ہے احساس پروگرام کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ یہ پیسہ بڑھتا جائے گا لوگ آئیں گے پرائیوٹ سیکٹر آئے گا لوگ جوئن کریں گے اس کے اندر وزیراعظم نے کہا کہ حکومت مختلف فلاحی منصوبوں کا آغاز کر رہی ہے جن کا مقصد ملک کے خدخال کو ریاست مدینہ کے اصولوں پر استوار کرنا ہے ہمارا اس وقت ساٹھ فیصد پاکستانی تیس سال کی عمر سے کم ہے یہ ہماری ایک بہت بڑی انشاءاللہ فورس بنے گی اگر ہم ان کو ہنر سکھا دیں اگر ہم ان کو کرزے دے کے چھوٹے بزنسمن بنا دیں اگر ہم ان کو موقع دیں کہ یہ اپنے آپ کو اوپر لے آئیں تو یہ یہی جو ہماری عبادی ہے جس کا اس وقت بوجھ پڑا ہوا ملک کے اوپر یہی اس ملک کو اوپر اٹھا دے گی عمران خان نے پاکستانی شہریوں کے بینامی اساسوں کی نشاندہی کرنے والے افراد کے لیے تین سے دس فیصد انام کا اعلان کیا یہ جو ہم نے اب کیا ہے بینامی پروپٹیز کے اوپر میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو بھی وسل بلور یعنی جو بھی نشاندہی کرے گا کسی بینامی پروپٹی کی جو بھی آج پاکستان میں کسی یا پاکستان کے باہر کسی پاکستانی کی بینامی پروپٹی ہے جو بھی اس کی نشاندہی کرے گا قانون میں تو ہے کہ وہ جب بکے گی تو تین فیصد اس کے پاس جائے گا ہم انشاءاللہ تین فیصد سے بڑھا کے رولز چینج کر کے دس پسند ان کو دیں گے جو بھی بینامی پروپٹیز کو کی نشاندہی کرے گا وزیر تعلیم شفقت محمود نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم اور پیشاورانہ تربیت کی وزارت نوجوانوں کو ہنروند بنانے کے لیے پروگرام میں بھرپور انداز میں شامل ہوگی ہم نے خاص طور پر پاکستان کے اندر ایک یقصہ تعلیمی نصاب کا کام شروع کر دیا ہے اور وہ یقصہ تعلیمی نصاب کا کام اس لیے شروع کیا ہے کہ اس میں بھی جو ہمارے ملک کے محروم طبقے ہیں ان کو پیچھے رکھنے کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ ہمارا نصاب جو ہے وہ بھی ان کو موقع نہیں دیتا تھا اجازت نہیں دیتا تھا آگے بڑھنے کی تو وہ بھی ہم نے کام شروع کیا ہے غربت میں کمی کی حکمت عملی کے پروگرام کی وضاحت کرتے ہوئے سماجی تحفظ اور غربت میں کمی کے بارے میں معاونے خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر نے کہا کہ یہ حکمت عملی تین عوامل پر مشتمل ہے جن میں بلاسود کرزے ہنرمندی کی تربیت اور صلائی مشینوں افضائش حیوانات اور ذریعی علات جیسے چھوٹے اساسوں کی منتقلی شامل ہیں چار سال کے اس پروگرام میں اس انیشل سٹیج پہ 42.65 بلین کی ایلوکیشن کی گئی ہے اور 16.28 ملین پیپل چار سال کے دوران میں اس سے استفادہ کریں گے چار سال میں لاکھوں گھرانوں کو چھوٹے اساسوں کی ترسیل ہوگی وہ ہنر کی تعلیم لیں گے اور ہر ماہ ہر ماہ اسی ہزار بلاسود کرزے جو ہیں وہ دیے جائیں گے ایسے لوگوں کو جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں آج ہمارے لئے ایک بہت مبارک دن ہے کیونکہ آج 391 لوکیشنز میں پورے ملک میں تقریبات ہوئی ہیں اور ان مختلف تقریبات میں 82,151 لوگوں کو بلاسود کرزے دیے گئے ہیں اور کرزوں کی جو مجموعی جو اماؤنٹ ہے وہ 3.02 بلین روپیز ہے ڈاکٹر ساریا نشتر نے کہا کہ آئندہ چھوٹے دوران غربت میں کمی کی خاتمے کے لیے کئی پروگرام شروع کیا جائیں گے وزیراعظم عمران خان نے عوامی رابط سمیت مختلف شعبوں میں ایران کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کے پاکستان کی عظم کا عیادہ کیا ہے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایران کے سنت و تجارت کے وزیر رضا رحمانی سے ملاقات میں کہی عمران خان نے دونوں ملکوں پر زور دیا کہ وہ سمگلنگ کی خاتمے کے لیے ٹوز اقتماد کریں اور بالخصوص پاک ایران سرد پر رہنے والے افراد کے لیے تجارتی سرگرمی کی راہم بار کریں وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات تاریخی ثقافتی اور مذہبی بندن پر استوار ہیں اور دونوں ملک عوام کے باہمی فائدے کے لیے تجارتی اور اقتصادی تعاون پر وسط دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایران کے وزیر نے اس موقع پر کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے دورہ ایران سے بالخصوص دو طرفہ تجارتی تعلقات کو مستحقم کرنے کا ملتیز ہوا ہے انہوں نے باہمی تجارت میں اضافہ کے لیے رکابتیں دور کرنے پر پاک ایران مشترکہ تجارتی کمیٹی کی پیش رفت پر اتمنان کا اظہار کیا وزیراعظم عمران خان نے حکومت کی دس سرف درخت لگانے کی سنامی شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت ملکی پہلی حکومت ہے جس نے پاکستان میں اس مسئلے کا ادراک کرتے ہوئے بلین ٹوی سنامی منصوبہ شروع کیا وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کے لیے دس سرف درخت لگانے کی سنامی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے مل کر کوششیں کرنی چاہیے آزاد کشمیر کے سابق وزیراعظم پریسٹر سلطان محمود چودری نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی انہوں نے آزاد کشمیر کی مجبوری صور پیحال اور جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جاہزہ لیا وزیر خارجہ شامیمت قریشی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے شروع کردہ اقتصادی سفارکتاری کی مصبت نتائج برامت ہو رہے ہیں اطلاعات کے بارے میں وزیراعظم کی خصوصی معاون ڈاکٹر فردوس آشق آوان کے ساتھ آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی معاشرہ مختلف ثقافتوں پر مطنی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں سیاحت کے وسیع امکانات موجود ہیں اور ذراعہ بلاغ کو ملک میں سیاحت کو پروک دینے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ دنیا میں ملک کا مصبت تشخص اجاگر کرنے میں ذراعہ بلاغ کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے فردوس آشق آوان نے دنیا بھر میں پاکستان کا مصبت تشخص اجاگر کرنے اور موصر سفارت کاری کرنے پر وزیر خارجہ کو مبارک پاک دی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر قیادت پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ملک و معاشر بہران سے نکالنے کیلئے توس کوششیں کر رہی ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں پلداد کے صدر احمد بلال محبوب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقتصادی سفارت کاری پر عمل پیرا ہے جس کے مصبت نتائج برامت ہو رہی ہیں احمد بلال محبوب نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے وزراء کی کارکردگی جانتے سے متعلق حکومتی اقنام خوش آئند ہے انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومتوں نے سلسلے میں محض زبانی بیانات دیئے تاہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہ پہلی حکومت ہے جس نے اس سلسلے میں عملی اقتماد کیے ہیں وزیر خزانہ شاہ محمود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان اور کازیخستان کے درمیان باہمی تجارتی حجم میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا وہ آج اسلام آباد میں کازیخستان کی صبح دوش ہونے والے صفیر بارلے بے سادی کوف سباتے کر رہے تھے اس موقع پر وزیر خارجہ نے زترفہ تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان اور کازیخستان کے درمیان براہراز پروازے شروع کرنے پر زور دیا صفیر نے کہا کہ پاکستان میں ان کا قیام یادگار رہا اور وہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ میں اپنا کردار عدا کرتے رہیں گے اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیراعظم کی خصوصی معاون ڈاکٹر فردوس آشق آوان نے کہا ہے کہ حکومت نے میڈیا کارکنوں کی تحفظ کا عظم کر رکھا ہے انہوں نے آج شام اسلام آباد میں پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک جامع میڈیا پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے جو میڈیا کارکنوں کیلئے تنخواہوں کی نظام کا تاجل کرے گی خصوصی معاون نے اس عمر پر اتمنان کا اثار کیا کہ حکومت میڈیا تنظیموں کے اشتراک سے یہ پالیسی تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ میڈیا مالکان کو کارکنوں کی باقاعدگی سے تنخواہیں دینی چاہیے فردوس آشق آوان نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا ہے اور بینوں نے ممالک اپنے پاکستان کے ساتھ اقتصادی اشتراکی عمل کے لیے خواہش بند ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عوام کو درپیش مشکلات سے با خوبی آگاہ ہیں اور بے نامی اساساجات کے ذریعے باگزار کرائی گئی رقم احساس پروگرام کے تحت غریب عوام کی فلاو پہبوت پر صرف کی جائے گی معاون خصوصی نے کہا کہ دس عرب درپ لگانے کی سونامی مہم تحریک انصاف کی حکومت کا کامیاب ترین منصوبہ ہے جس کا اعتراف عالمی اداروں نے بھی کیا ہے اطلاع تنشیات کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی پردوسہ شکوان نے کہا ہے کہ نیا پاکستان آئین اور قانون کی بالا دستی کا نام ہے انہوں نے آج ایک ٹویک میں کہا کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو قانون کو اپنے تابع سمجھتے ہیں پہلی مرتبہ قانون کے آزادان اطلاق کا سامنا کر رہے ہیں جس پر وہ واویلا کر رہے ہیں معاون خصوصی نے کہا کہ سانے مارڈل ٹاؤن میں جس طرح بے گناہ لوگوں پر گولیاں برسا کر خواتین اور معمر افراد کو نشانہ بنایا گیا اس سے مسلم لی قموم کا اصل چہرہ بنقاب ہو گیا صحت کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ تحریک انصاب کی حکومت کے دور کے پہلے دو سال میں صحت پر اخراجات تین گناہ بڑھائی جائیں گے مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائندے جاوید اقبال سے وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صحت کے بجٹ میں کمی کا تاثر مسترد کر دیا انہوں نے واضح کیا کہ تمباکوں مسنوعات اور مشروبات پر فیڈل ایکسائز ڈیوٹی سے حاصل ہونے والی رقم بھی صحت کے شعبہ پر خرج کی جائے گی زفر مرزا نے کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں بہتری لانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور عوام جلد وفا کی درحل حکومت کے ہسپتالوں میں واضح تبدیلی دیکھیں گے صحت کے معاون خصوصی نے کہا کہ صحت سہولت پرگرام کو آئندہ دو سال میں ملک کے تمام ازلا تک غصت دی جائے گی اس وقت ملک کے تینتالیس ازلا کے غریب افراد صحت بیمہ سکیم سے مستفید ہو رہے ہیں عام لوگوں کے لیے یہ پرگرام جو ہے ایک نعمت کی طرح ہے کہ ایسے غریب بھاندان کہ جن میں اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے اور اسے ہسپتال میں داخلے کی ضرورت ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں نامناسب طبی سہولیات ہونے کی وجہ سے اور ان کی فراہمی میں جو مسائل ہیں ان کے ہونے کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو یہ پروگرام جو کہ وزیراعظم عمران حان صاحب نے اس کے لیے مخصوص پیسہ رکھا اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دی اور یہ اسی احساس کا نتیجہ ہے کہ جس کے تحت پاکستان میں اب احساس پروگرام بھی آ گیا انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ کی جانب سے پروگرام میں شامل نہ ہونے کے باوجود ہم نے وزیراعظم عمران خان کے وعدے کے مطابق زلہ تھرپارکر میں صحت بیمہ سکیم شروع کی سندھ ہی سے متاثل تھرپارکر میں جب وزیراعظم صاحب تشریف لے کر گئے تھے تو اس کے دور افتادہ ہونے کے حوالے سے اور اس کے انڈر پرویلیجڈ ہونے کے حوالے سے اس کے غیر ترقی آفتہ ہونے کے حوالے سے وزیراعظم صاحب نے وہاں پہ یہ اعلان کیا تھا کہ وہ تھرپارکر میں اس پروگرام کو بہم پنچائیں گے تمام فیملیز کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ سکیم قبائلی اضلاع میں بھی شروع کی گئی ہے جہاں انتخابات کے بعد آئندہ چند ماہ میں صحت کار کی تقسیم کا عامل تیز کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہماری فیرست میں دو سو اسی نجی ہسپتال ہیں جہاں سہولت کارز کے حامل شہری علاج کروا سکتے ہیں زفر مرزا نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے تمام خصوصی افراد کو صحت سہولت کارز فرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے پروگرام کو آئندہ ماہ کی دس تاریخ تر ختمی شکل دیتی جائے گی اور وزیراعظم عمران خان خود اس پروگرام کا افتتاہ کریں گے انہوں نے کہا کہ ہمارا ویجن یہ ہے کہ صحت بے مسکیم سے نادار افراد کے علاوہ معاشرے کے تمام افراد مستفید ہوں پاکستان نے لعقائی ملکوں کے ساتھ اجتماعی کوششوں کے ذریعے مشترکہ خطرات سے نمٹنے کے لیے قریبی تعاون کرنے کے عظم کا یادہ کیا ہے اس عظم کا اظہار سیکریٹری داخلہ عظم سلیمہ خان نے اسطنبول میں دشت کردی منشیات کی سپنگلنگ اور غیر قانونی نقل مکانی کے خلاف پہلے چھ ملکی علاقہ اعتاون اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا سیکریٹری داخلہ نے دشتگردی غیر قانونی نقل مکانی منشیات کی سپنگلنگ اور منظم جرائم کی روک تھام کیلئے پاکستان کی کوششوں کو جا کر کیا انہوں نے اجلاس کے دوران شریک ممالک کو درپیش اہم مسائل پر علاقہ اعتاون کو فروغ دینے کیلئے جمہوریہ ترکی کے اقتام کو سرہا اجلاس کے موقع پر سیکریٹری داخلہ نے ترکی ایران ایراق اور اغانستان کے اپنے ہم منصبوں سے دو طرفہ ملاقات بھی کی ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کی چیئر پرسن آمینہ مسود جنجوہ نے آج راولپنڈی میں فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کی ڈائیکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور سے ملاقات کی فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق انہوں نے لاپتہ افراد کے مسئلے پر بات چھت کی فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے ڈی جی نے آمنہ مسود کو حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں سے آگاہ کیا جس کے تحت جیوڈیشل کمیشن دن رات کام کر رہا ہے انہوں نے اس عمل میں معاونت کیلئے جی ایچ کیو میں خصوصی معاون سل کی تشکیل کے بارے میں بتایا آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے کہا کہ ہماری ہمدردیاں لاپتہ افراد کے خاندانوں کے ساتھ ہیں تاہم ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہر لاپتہ فرد ملک سے منصوب نہ ہو انہوں نے کہا کہ جو افراد ریاست کے پاس ہیں ان کے بارے میں قانونی کاروائی ہو رہی ہے تاہم ایسے کئی افراد بھی موجود ہیں جن کا تعلق اغانستان میں تحریک تالبان پاکستان سے ہے اور کئی ایسے افراد ہیں جن کا تعلق کشید کی والے علاقوں سے ہے میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ ایسے کئی افراد بھی ہیں جو پاکستان کے خلاف لڑائی میں تحریک تالبان پاکستان کے رکن کی طور پر ہلاک ہو چکے ہیں اور لاپتہ افراد کے سلسلے میں ان افراد کا شمار نہیں کیا جانا چاہیے عامنا مصول جنجوہ نے حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی کوششوں میں ہمدردی اور حمایت کو تسلیم کیا انہوں نے اس عزم کا یادہ بھی کیا کہ متاثرہ خاندانوں کو پاکستان کے مفاد کے خلاف کسی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جائے گی حکومت نے پاک فضائے کے افسر محمد زاہد محمود کو ائر مارشل اور دیگر تیرہ ائر آفسس کو ائر وائس مارشل کے عہدے پر ترقی دی ہے مارشل امتیاز ستار محمد قیسر جنجوہ سید عمران ماجد علی عبد المعید خان تارک زیا ندیم اکتر خان علام عباس گھومن راجفہین شہزاد کیانی آمیر حبیب اللہ میکن محمد انیس لطیف محمد شمس الحق ججہ سلمان محبوب اور سید سباہ حسین شاہ کو ائر وائس مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں کاردل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان کا بیسویں یوم شہادت آج منائے جا رہا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات سن ریڈیو پاکستان پشاہ کی نمائندہ کنزہ ہوں مجید سے ستائیسویں سند رجمنٹ کی جانب سے پہلا نشانے حیدر حاصل کرنے والے پاک فوج کے کیپٹن کرنل شیر خان شہید زلہ سوابی کے مشہور گاؤں نوہ کلی میں انیس سو ستر میں پیدا ہوئے انیس سو ستاسی میں ائر مین کی حیثیت سے پاک فضائیہ میں بھڑتی ہونے کے بعد دو سال تک برائز انجام دیئے بعد ازان انیس سو چورانوے میں انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے تربیت مکمل کی اور پہلی تائیناتی اوکارا میں ہوئی انیس سو اٹھانوے میں کرنل شیر خان کو اٹھارہ ہزار چار سو فٹ بلند کارگل کے محاصف پر مادر وطن کی دفاع کی ذمہ داری سونپی گئی کارگل جنگ کے دوران اٹھائیس جون انیس سو نینانوے کو جب بھارتی افواج نے دراز کے علاقے پر حملہ کیا تو کرنل شیر خان نے اکتالیس سپاہیوں کی قیادت کرتے ہوئے زبردست مضاحمتی حملے سے بھارتی فوج کو پسپا کیا اس مارکے میں کیپٹن کرنل شیر خان نے خود جامش حادث نوش کیا بہادری وہ جس کی تعریف دشمن بھی کرے کارگل جنگ کے دوران بھارتی افواج کی کمانڈ کرنے والے بھارتی فوج کے سابق نائب چیف نے بھی ایک انٹرویو میں کرنل شیر خان شہید کی بہادری کو تسلیم کیا ہے وہ پہنے جوانوں کو جوابی حملے کے لئے لے کر آئے یہ شدید جوابی حملہ تھا اور انہوں نے ہماری سخت مضاحمت کی اور بہت کڑی لڑائی لڑی کرنل شیر خان شہید اور ان جیسے بہادر پاک فوج کے جوانوں سے دشمن آج بھی لرزا ہے مادر وطن کے اس بہادر سپوت کو ان کی جررتمندی اور حمد پر پاکستانی قوم سلام پیش کرتی ہے لاہور کے احتساب عدالت پنجاب سیملی میں قائد حسب خلاف حمزہ شہواز کو پندرہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر چیل پچھوا دیا ہے عدالت ربزان شگر ملز مقدمے میں نیب کی طرف سے ان کے جسمانی ریمانٹ کی درخواست مسترد کر دی عدالت اس ماہ کی بیس طارق کو حمزہ شہواز اور شہواز شریک کو عدالت میں پیش کرنے کا بھی حکم دیا ہے پنجاب حکومت سوائی کوپوریٹیو پینک لیمیٹڈ کی ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سخت میند کر رہی ہے وزیراعلا پنجاب سردار اسپان بزدار نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ بینک آسان شرائط پر اربوں روپے کے ذریعے قرضے فرام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ کوپوریٹیو اداروں کو باہمی امداد کے سنے رسولوں کو مطابق کام کرنا چاہیے تاکہ سواجی تحریک کو معاشرے میں جاری رکھا جا سکے وزیراعلا پنجاب سردار اسپان بزدار نے موسم برسات کے دوران مطالقہ حکام انتظامی اور محکموں کو چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے آج لاہور میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ نیشیوی علاقوں سے پانی کے اخراج کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ٹریفک کے روانی کے لیے پیش کی انتظامات کیے جائیں انتیس کروڑ روپے کی سالانہ گرانٹ کی منصوری دینے پر بازابطہ طور پر اتفاق کیا ہے آج پیشاور میں ایک اشلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے محکمہ صحت کو اسپتال میں آگ سے جل جانے والے مریضوں کا مفت علاق یقینی بنانے کی ہدایت کی محمود خان نے لیڈی ریڈنگ اسپتال پیشاور میں برن اینڈ ٹراما سینٹر کو مقررہ مدت میں مکمل طور پر فاعل کرنے کی ہدایت کی آج سے پہر پیشاور میں ایک نیوز کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی نظریاتی اصولوں کے علاوہ آئین اور اٹھارویں ترمیم کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی بلاور بھٹو نے کہا کہ این ایس سی ایوارڈ اور اٹھارویں آئینی ترمیم کا سہرہ پاکستان پیپس پارٹی کے سر ہے بلاور بھٹو نے کہا کہ حکومت کو عام آدمی کی سہولت کے لیے کام کرنا چاہیے پیشاور سے دو سو انہتر آزمین حج کو لے کر پہلی حج پرواز آج سے پہر باچہ خان بن ارخوامی ہوای ایڈے سے سعودی عرب روانہ ہوئی مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان پیشاور کے نمائندے جہور علی سے وزیر ممکہ برے پارلمانی امور علی محمد خان نے باچہ خان ائرپورٹ پر آزمین حج کو رخصت کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روڈ ٹو مکہ پراجٹ کو آئندہ سال ملک کے تمام ائرپورٹس تک توسید دی جائے گی علی محمد خان نے کہا کہ وزیر عظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر سرکاری اور پرائیوٹ حج چور اپریٹرز کی خصوصی نگرانی کی جائے گی باچہ خان انٹرنیشنل ائرپورٹ پیشاور سے مجموعی طور پر اکتیس ہزار پانسو آزمین حج پچاس خصوصی پروازوں کے ذریعے حجاز مقدس کے لئے روانہ ہوں گے آزمین حج کو پشاورے سے سعودی عرب لے جانے کا عمل آئندہ مہینے کی پانچ تاریخ کو مکمل ہوگا کراچی سے پہلی حج پرواز آزمین حج کو لے کر آج مدینہ روانہ ہوئی گوونس سن امران اسماعیل نے ائرپورٹ پر آزمین کو الویدہ کیا انہوں نے روانسال اٹھتر آزار آزمین حج کو سفری سہولتیں فرام کرنے پر قومی فضائی کمپنی کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے اقتماد کی وجہ سے روانسال روڈ ٹو مکہ منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے سن کے گوونر امران اسماعیل نے آج ایکسپوس سنٹر کراچی میں مرکبانی ڈیری اور افضائی شہوانات کی تین روزہ نمائش کا افتتہ کیا بات میں انہوں نے صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان کو ترقی اور کوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لئے کوشحان ہیں انہوں نے کہا کہ اقتصادی امور کی فرس سیکیٹری وینی وینڈر وال نے کہا کہ پاکستان مرکبانی ڈیری اور افضائی شہوانات کی شوہوں میں سرمایہ کاری کے لئے پرکشش مقام ہے اور ہولنیس سلسلے میں سوہلیات پرام کر رہا ہے خیبر پختونکہ کے ایکسائز اور انصداد منشات کے ادارے نے آج سمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے پشاور میں دو گاڑیوں سے اسی کلو ہشیش برامت کر لی ایکسائز اور انصداد منشات کے ادارے کے ڈیریکٹر جنرل کے مطابق دو سمگلر بھی کرفتار کر لیے گئے وزیراعلا سید مراد علی شاہ نے شہر میں پانی کی کمی کے بارے میں کراچی میں کانفرنس کی صدارت کی مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادو سے وزیراعلا سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی کے مسائل پر منقب تمام اسٹیک ہولڈرز کی کانفرنس میں وزیر بلدیاتی سربراہی میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کر دی گئی جو باہمی مشاورت سے کراچی میں پانی کی کمی کے مسئلے کا حل تلاش کرے گی کانفرنس میں متلک میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیراعلا سندھ کے مشیر براہ اطلاعات بریستر مرتضی وحاب نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد کراچی کو درپیش مسائل کا حل تلاش کرنا تھا انہوں نے کہا کہ کانفرنس میں کراچی وارٹرین سیوریج بورڈ کے حکام نے شرکا کو پانی کی صورت حل پر بریف کیا ان کا کہنا تھا کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہیں وہ ہر پندرہ روز بعد ملے گی اجلا سے خطاب میں وزیر وزیر سندھ مرادرلی شاہ نے کہا کہ عالمی بینک کے ساتھ مل کر کراچی وارٹرین سیوریج بورڈ کی تعمیر نوک کی جائے گی انہوں نے کہا کہ دھاوے جی پمپنگ اسٹیشن پر کام جا رہی ہے جس کی تکمیل سے یومیا اسی ملن گیلن پانی فراہم ہو سکے گا انہوں نے کہا کہ حفظ سے شہر کو پانی کی فراہمی میزہ پر بھی کام کیا جا رہا ہے اجلاس میں سندھ اسیمبلی میں قائد حضب اقتلاف فردوس شمیم نکوی اور خواجہ ازراللہ حسن سمیت پاکستان تحریک انصاف اور امپیوم پاکستان سمیت شہر میں کام کرنے والی تمام سندھ رینجرز نے کراچی کے مختلف علاقوں میں خفی اطلاعات کی بنیاد پر کاروائیوں کے دوران نو جرائم پیش آفرات کو گرفتار کیا ہے ان کے قبضے سے ہتھیار اور مسروخ آشیاء بھی برامت کی گئی ہیں وزیراللہ بلوچستان میر جام کمال خان نکا ہے کہ صوبے میں تیز رفتار ترقی اور سرمایہ کاری کے وسیع امکانات ہیں مزید تفصیل ریریو پاکستان کوہیٹا کے نمائندے حسین فاروق سے ان خیالات کی ظاہر وزیراللہ بلوچستان میر جام کمال خان نے ایچ کوہیٹا میں کوہیٹ کے کونسٹ جنرل عبداللال خالدی سے بات چیت کرتے ہوئے کیا وزیراللہ نکا کے بلوچستان حکومت نے روامہ علی سال کے بجٹ میں صبح کی دیرپاہ ترقی اور جدید ٹکنالوجی کے استعمال کی ذریعے توانائی مدنیات زرات لاب سٹاک اور مہگیری جیسے پیداواری شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لئے خطیر فنڈز مختص کیے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ بیرونی سرمہکار بلوچستان کے پیداواری شعبوں میں موجود سرمہکاری کے مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اس موقع پر کوہیٹی کونسٹ جنرل نے بلوچستان کی ترقیہ اور اس کے وسائل سے استفادہ کے لئے وزیراللہ کی کوششوں کو سرہاں وزیراللہ بلوچستان میر جام کمال خان نے کہا ہے کہ صبح کے تمام مسئلہ میں سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کیلئے بجٹ میں تین ارب روپے مختص کیے گئے ہیں ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کیلئے ٹینڈرز روامہ کے آخر تک جاری کیے جائیں گے وفاقی محتصف سید تاہیر شہواز نے کہا ہے کہ مختلف سرکاری محکموں کے خلاف عوامی شکایات کا ازالہ ان کے اولین تجیح ہے مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان کوئٹا کے نمائندے آپ تاب شیرازی سے وہ آج سے پہر ایوانے آئے سنت واتجارت کوئٹا میں ایک ٹریس کانفرنٹ کے موقع پر درائے ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے سید تاہر شہباز نے کہا کہ بلوچستان کے جغرافیائی محل و وقوع کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس عمر کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ادارے کی جانب سے ایڈوائزر ابتدائی طور پر صوبے کے آٹھ اقلا میں جا کر مختلف سرکاری اداروں کے خلاف عوام کی شکایات کا ان کی دہلیت پر ہی اطالع کریں گے انہوں نے مدید کہا کہ بلوچستان کی جیلوں میں قیدیوں کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے سلسلے میں ایک اصلاحاتی پروگرام پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے اور اس زمن میں انہوں نے آج شبائی سیکریٹری سے مفتل بات چیز کی ہے ایک سوال کے جواب میں وفاقی متتبہ عالی نے کہا کہ بلوچستان میں سارفین کو بجلی کی بلا تاتل ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے اور لوڈ شیڈنگ کے اوقات میں ممکنہ حد تک کمی کی غرض سے آج انہوں نے قیسکو کے سربراہ سے ملاقات کر کے انہیں ضروری ہدایات بھی جاری کی ہیں گلگت پلتستان کے وزیراعلی حافظ حفظ الرحمن نے کہا ہے کہ گلگت پلتستان میں سستی پن بجلی پیدا کرنے کے وسیع امکانات موجود ہیں یہ بات انہوں نے گلگت میں قرقرم بین الاقوامی یونیورسٹی میں نیشنل ناجسٹک سیل کے زیر احتمام ایک ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہی مزید تفصیل ہمارے گلگت کے نمائن دشیر محمد سے یہ بات وزیراعلی گلگت بلتستان حافظ حفظ الرحمن نے قرقرم بین الاقوامی یونیورسٹی میں انل سی کے زیر احتمام ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ سبائی حکومت نے گزشتہ چار سال میں ہسی میگاوارڈ بجلی سسٹم میں شامل کی ہے وزیراعلی نے کہا کہ سابق وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان میں ریجنل گریٹ کے لئے پانچ ارب روپے کی منظوری دی انہوں نے کہا کہ ریجنل گریٹ کے بغیر سرمایہکار ساور پراجیکٹس میں سرمایہکاری نہیں کر سکتے وزیراعلی نے کہا کہ دیاور باشا ڈیم کی تعمیر سے گلگت بلتستان سمیت ملک بر میں معاشی خوشحالی آئے گی انہوں نے کہا کہ سبائی حکومت گلگت بلتستان سے بجلی کی کمی دور کرنے کے لئے دور دراز علاقوں میں پن بجلی کے منصور پر عمل درامت کر رہی ہے وزیراعلی نے کہا کہ گلگت بلتستان میں توانائی کے متبادل ذرائع پر بھی کام جاری ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشکی جا رہی ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ٹاپ سٹوریز پر وزیراعظم نے آج روڈ ٹو مکہ منصوبے کا بازافتہ آغاز کیا جس کے تحت آسمین حج کی امیگریشن کے تمام مراحل پاکستانی ہواییٹوں پر مکمل کیے جائیں گے عمران خان نے مختلف شعبوں میں ایران کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کے پاکستان کی عظم کا اعادہ کیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے شروع کی گئی اقتصادی سفارتکاری کے مصبت نتائج برامت ہو رہے ہیں اطلاعات و نشویات کے بارے میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی نے کہا ہے کہ نئے پاکستان میں کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں پاکستان نے مشترکہ خطرات کے مقابلے کے غرض علاقائی ملکوں کے ساتھ قریبی تعاون کے عظم کا عیادہ کیا ہے لاہور کی احتساب عدالت نے آج رمضان شگر ملز مقدمے میں حمزہ شہباز کو پندرہ روز کے جیوڈیشل ریمان پر جیل پھیج دیا کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان کا آج بیسما یوم شہادت منایا جا رہا ہے اور لارس میں عالمی کپ ٹیک ٹورنمنٹ کے ایک میچ میں پاکستان کی درستے جیت کیلئے دیئے گئے تین سو سورہ رنگ کے حدب کے جواب میں بنگلہ دیش نے اب تک چوبیس ورس میں ایک سو دس رنز بنائے ہیں اور اس کے تین کلاری آؤٹ ہوئے ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب خبرنامہ میں شامل کریں گے کچھ مسیح خبریں آزاد کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق ایدر خان نے کہا ہے کہ حکومت اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے قیادت بین الاکمامی فورمز پر مسئلہ کشمیر کو محصر انداز میں اجاگر کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرے گی تفصیلات ریڈیو پاکستان آزاد کشمیر کے نمائن جمع وشر نقفی سے آج جمع و کشمیر ہاؤس میں پالیسی انڈ ریسرچ فورم کے زیرے تمام انٹرنیشنل جنرل آف کشمیر سٹیڈیز کی افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق ایدر خان نے کہا کہ آزاد کشمیر حکومت مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کار لارہی ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے آزاد کشمیر حکومت اور حریت کانفرنس مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے وثر اقدامات اٹھائے گی راجہ فاروق ایدر خان نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کے اس پار کشمیری جان و مال اور عزت و عبرو قربان کر رہے ہیں مگر حق کے خود ارادیت پر سمجھوتا نہیں کیا زیراعظم نے کہا کہ بھارت مقبوضہ وادی میں جاری تحریک آزادی کو دبانے میں ناکام ہونے کے بعد لائن آف کنٹرول پر سیول آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے انہوں نے پالیسین ریسرچ فورم کی کاوش کو بھی سراہا اس موقع پر اپنے خطاب میں چیئرمن کشمیر کمیٹی سید فخر امام نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ دنیا میں آتی بڑی تبدیلیوں کے باوجود کشمیریوں کو ان کا حق کے خود ارادیت نہیں ملا جو انتہائی افسوسناک ہے سید فخر امام نے کہا کہ بھارت چاہتا ہے کہ وہ عالمی برادری کی توجہ مسئلہ کشمیر سے ہٹائے مگر وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہوگا انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بدترین مظالم ڈھا رہا ہے مگر وہ تحریک آزادی کشمیر کو دمانے میں ہمیشہ ناکام رہا ہے چیئرمن کشمیر کمیٹی نے سمر پر زور دیا کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے ایک مؤثر تنگ ٹینک بنانا ہوگا جو دنیا کے عالی فورموں تک رسائی حاصل کرے انہوں نے کہا کہ پاکستان جب سیاسی سفارتی اور اقتصادی طور پر مضبوط ہوگا تو اس کا مصبت اثر تحریک آزادی کشمیر پر پڑے گا قبل ازیس ایکٹی کشمیر لبریشن سیل منصور قادرڈار نے رسیل جنرل کی اہمیت پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق کشمیر لبریشن سیل میں پالیسی اینڈ ڈیسرچ فورم بنایا گیا ہے جس کا مقصد مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے انہوں نے کہا کہ پالیسی اینڈ ڈیسرچ کانفرنس کے زیر احتمام سیمینار اور مذاکروں کا احتمام کیا جانا ہے جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کو اجاگر کرنا ہے سیکرٹری کشمیر لبریشن سیل نے بتایا کہ اس فورم کے زیر احتمام ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ جمعو میں مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف ایک منظم رپورٹ بھی شائع کی گئی ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دیشتگردی کی تازہ کاروائی کے دوران آج زلہ شپیہ میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا فوجیوں نے نوجوان کو زلہ کے علاقے نروانی میں محاصل تلاشی کی پرتشدد کا روائی کے دوران شہید کیا قابض انتظامیہ نے زلہ میں موبائل فون انٹرنیس سروس موت تلکتی فوجیوں نے زلہ پول ماما کے علاقے ناظرین پورا میں بھی اسی طرح کا آپریشن کی اور گھرگر تلاشی لی کلجوادی اور ریت کانفرنس سری نگر میٹ بیان میں امانات یاترہ کے دوران سری نگر جمہو شہرہ آم ٹرافک کے لیے بند کرنے کے قابض انتظامیہ کے آمرانہ حکم نامے کی شدید مضمت کی بیان میں کہا گیا ہے کہ کشمیری ہندو یاتریوں کی کھلے دل کے ساتھ مدد کرتے ہیں لیکن اس بات پر ان کی حوصلہ اوزائی کی وجہ انہیں محصول کیا جا رہا ہے اور ٹرافک کی آمد و رفت بند کر کے انہیں مشکلات سے دوچار کیا جا رہا ہے جمہو مسلم فرنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ سری نگر جمہو شہرہ کی بندش سے افرات افری کا محل پیدا ہوگا اور سیہوں سمیت لوگ مشکلات کا شکار ہوں گے اور میشت بھی متاثر ہوگی امانات یاترہ کے دوران شہرہ پر عام شہریوں کے نقل و حرکت پر پابندی اور قاضی گن تابان حل ریل سرویس کی بندش کے خلاف لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے پریس انکلیپ سری نگر میں اتجاجی دھرنا دیا ادھر بھارتی حکومت نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کیلئے غیر قانونی طور پر نظر بند مزید حلیت رہنماؤں اور نوجوانوں کو بھارتی جیلوں میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا بھارتی انتظامیہ نے محمد یاسین ملک شبیر احمد شاہ آسیا اندرابی اور مسررت عالم بڑھ سمیت سینکڑو کشمیری حلیت رہنماؤں اور کارکنوں کو پہلے ہی جھوٹے مقدمات میں نئی دلی کی تحار جیل اور دیگر بھارتی جیلوں میں نظر بند کر رکھا ہے جمع کشمیر مسلم کانفرنس کے چیئرمن شبیر احمد ڈار خوریت رہنماؤں محمد اقبال میر اور غازی علطاف کے ہمراہ آشی نگر کے علاقے نو پورا گئے اور ممتاز مصنف اور سماجی کارکن منشی غلام حسن کے انتقال پر ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تازیت کیا منشی غلام حسن جمع کشمیر مسلم کانفرنس کے بانی رہنما منشی اسحاب کے بیٹے تھے جنیوہ میں سینٹر فور افیقہ ڈیولپمنٹ اینڈ پراغرس کے نمائندے پال نیومین کمار نے اپنے متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کے اکتالیس میں اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا ہے گزشتہ چند ماہ کے دوران بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں اضافہ ہوا ہے اور ہندو انتہا پسند بھارت میں گائے کے تحفظ کے نام پر مسلمانوں اور دلتوں کو تشتل کا نشانہ بنا کر ختل کر رہے ہیں ایک کشمیری مسلم خاتون کی جانبی سے بھارتی فلم انڈسٹری چھوڑنے سے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تعصب اور ادم برداشت پر مپنی انتیازی سلوک روا رکھنے کی پالیسی بے نقاب ہو گئی ہے الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق ادھاکارہ زائرہ وسیم کی طرف سے مذہب کی بنیاد پر فلمی سنت کو خیر آباد کہنے کے فیصلے نے بھارت کے اسلام مخالف چہرے کو آشکار کر دیا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بولی بورڈ بھارت کی حمایت سے ہندو فستائیت کو ہوا دیتا ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ جہاں بھارت میں مذہبی اقیتوں کو اپنے اقایت سے ضرور رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے وہاں دوسری طرف ہندواتوہ کے جاسوسوں کو انعام سے نوازہ چاہتا ہے عالمی عدالت انصاف کلبوشن یادف کے مقدمے میں اپنا فیصلہ اس ماہ کی سترہ تاریخ کو سنائے گی عدالت کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیس کے مطابق عالمی عدالت انصاف کے صدر جج عبدالقوی احمد یوسف عدالت کا فیصلہ پڑھ کر سنائیں گے کلبوشن یادف کو پاکستان کی طرف سے جاسوسی اور دشتگردی کے الزامات پر سزائے موت سنائی گئی تھی انہوں نے پاکستان کی فوجی عدالت میں دشتگردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا اطراف کیا تھا بھارت کے مقدمہ عالمی عدالت انصاف ملے گیا جس نے کلبوشن یادف کی سزائے موت پر عمل درامت روک دیا اور کئی سماتوں کے بعد اس سال 21 فروری کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا افغانستان کے صوبوں کندھار اور فرام طالبان کے دو حملوں میں سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں سوائے دس افراد ہلاک ہو گئے افغان مقام کے مطابق طالبان اسکریت پسندوں نے زلہ میوند میں سیکیورٹی چوکیوں پر دھاوا بول دیا جبکہ دوسرے حملے میں انہوں نے زلہ خاجہ سبسپوش کے مرکز کو نشانہ بنایا ادھر صبح بقلام میں فوج نے طالبان کام لانا کام بناتے ہوئے دو طالبان ہلاک کر دیئے اسکریت پسندوں نے زلہ گزرگاہ نور پر قبضے کیلئے بڑا حملہ کیا ایران نے کہا ہے کہ دوہزار پندرہ کے ایٹمی معاہدے کی بقا اور اس کے ٹوٹنے کے داروں مدار تمام شراکتداروں کی دلجسپی پر ہے ایرانی وزیر خارجہ جواز زریف نے نیو یارک ٹائمز کو ایک خصوصی انٹریویو میں ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی دستبرداری پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کسیب جیتی معاہدے پر یک طرفہ طور پر عمل درامت نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ ایران اس وقت تک اس معاہدے پر کار بند رہے گا جب تک یورپی یونین فرانس جرمنی برطانیا روس اور چین معاہدے کی پاس تاریخ کریں گے ایران نے ایک مرتبہ پھر بینوقعامی رڈ فراس کمیٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ لبنان میں لا پتہ ہونے والے چار ایرانی سفارتکاروں کے بارے میں معلومات فراہم کرے ایران کی وزارت خارجانے سفارتکاروں کے اغواہ کا سال مکمل ہونے کے موقع پر کہا ہے کہ انیس سو بیاسی میں سہونی زیر قبضہ شمالی لبنان میں ان کے سفارتکاروں کے اغواہ کو سنتیس پر عدم سکمل ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ بینقوامی برادری اور انسانی حقوق کی تنسیموں نے اس جرم کا سنجید کی سو نوٹس نہیں دیا ہے تاہم وزارت خارجانے ان سفارتکاروں کا پتہ چلانے میں لبنان کی حکومت کے تعاون اور کوششوں کو سراہا ایران نے جبلتاریخ میں برطانیہ کے رائل میرینز کی طرف سے اس کا تیل کا جہاز قبضے میں لینے پر جوابی کاروائی کی تھمکی دی ہے پاسدارانے ایران کے کمانڈر محسن رضائی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اگر برطانیہ ایران کے تیل کے جہاز کو نہیں چھوڑتا تو ایرانی حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ برطانیہ کے تیل کے جہاز کو روک لیں ادھر جبلتاریخ کے حکومت نے کہا ہے کہ قبضے میں لیے گے جہاز کے عملے سے انٹرویو لیا جا رہا ہے تاکہ جہاز پر موجود تیل اور اس کی منصل کا تایون کیا جا سکے ایران نے برطانیہ کی طرف سے اپنے بحری جہاز کی غیر قانونی اور ناقابل قبول غلطی پر احتجاج کیلئے برطانیہ کی صفیب کو بھی طلب کیا ہے الائنس ہے کورٹس برسلز میں آج درمیان درجہ تک مار کرنے والے ایٹمی ہتھیاروں کے معاہدے کے تحفظ کے لیے نیٹو اور روس کے درمیان ہونے والی باتچیت میں خاطر خواب پیشرفت نہیں ہوئی یہ بات نیٹو کے سیکرپی جنرل یا سٹولٹن برگ نے نیٹو روس کوسٹل کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی سٹولٹن برگ نے کہا کہ ہمیں پیشرفت کے کوئی آثار نظر نہیں آئے اور اس مسئلے کے حل کے امکانات روز بروز کم ہو رہے ہیں تاہم نیٹو روس کو زمین سے مارک کرنے والے ایس ایس پی ایٹ کروس میزائلوں کو تباہ کرنے پر رضا مند کرنے کی کوشش کر رہا ہے ادھر روس نے کہا ہے کہ وہ سابق امریکی صدر ریگن اور سابق سوویت رہنما میخیل گورپچوف کے درمیان ہونے والے آئین ایپ معاہدے پر مکمل طور پرکار بند ہے جس کے تحت دنیا کی دو بڑی ایٹمی طاقتوں نے درمیان درجے کی میزائلوں کو ختم کر دیا تھا سودان میں برسر اقتدار فوجی کانسل اور اس بے اختلاف نے تین سال کے عرصے تک شراکت اقتدار اور اس کے بعد انتخابات کرانے پر اتفاق کیا ہے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے افریقی یونین کے مسال اتکار محمد حسن علی باکت نے کہا کہ فریقین نے تین سال یہ سے کوئی زیادہ عرصے کے لیے فوجی اور سبل افراد درمیان یکے بعد دیگرے خود مختار کانسل کے قیام پر اتفاق کیا محمد حسن علی باکت فریقین نے قائم ساز کانسل کا قیام موقع کرنے پر اتفاق کیا ترکی کے جنوبی صوبے ہاتھے میں آج ایک کاری میں دھماکے میں دو افراد حلاق و ایک زخمی ہو گیا ترک حکام کی مطابق دھماکی کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی تیونس کے سہلی شہر زرزیس میں ایک کشتی الٹنے سے کئی تارکین وطن ٹوپ گئے تیونس کے حکام کی مطابق لیبیا سے یورپ جانے والی کشتی میں چھاسی تارکین وطن سواکھ تھے جن میں سے چار کو تیونس کے ماہیگینوں نے بچا دیا آپ سن رہے ہیں ریڈیو قبرنامہ وقت ہوا چاہتا ہے کھیلوں کی خبروں کا اور سٹوڈیوز میں آ چکے ہیں آرے پاشمی بڑھتے ہیں آرے پاشمی کی جان جی شکریہ تسکین لوٹس میں عالمی کرکٹ کپ کے میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک ستائیس شہر یا پانچ اوہس میں ایک سو بتیس رنس سکور کی اور اس کے تین کھلاری آؤٹ ہوئے تھے پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہو مکرہ پچاس اوہس میں تین سو پندرہ رنس سکور کی امام الحق نے سینچری سکور کی قومی کرکٹ ٹیم کے بلے باز بابر آزم نے پاکستان کی جانب سے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنس بنانے کا جاوید میاداد کا ستائیس سالہ پرانہ ریکارڈ توڑ دیا قومی ٹیم کے سابق کپتان جاوید میاداد نے انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ میں پاکستان کی جانب سے نو نیکس میں پانچ نیس سینچریوں کی مدد سے چار سو سینٹیس رنس سکور کیے تھے بابر آزم نے پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنس بنانے کا کارنامہ ورلڈ کپ 2019 کے 43 میں میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف انجام دیا چوبیس سالہ بابر آزم پاکستان کی جانب سے ورلڈ کپ میں چار سو سے زائد رنس بنانے والے دوسرے کھلاڑی ہیں اس کے علاوہ بابر آزم نے روان ورلڈ کپ کے دوران ہی سب سے تیز ترین تین ہزار رنس بنانے والے ایشین اور مجموعی طور پر دوسرے کھلاڑی کا اعزاز بھی حاصل کیا بابر آزم نے بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں چھانویں رنس کی اننگز کھیلی اور اس طرح انہوں نے آٹھ پینچوں کی آٹھ اننگز میں سرسٹھ ساریہ سات ایک کی عوصت سے چار سو چوہتر رنس سکور کیے جن میں ایک سینچری اور تین نیف سینچرییاں شامل تھیں قومی ٹیم کے سابق اوپنر سعید انور نے انیس سو نینانوے کے ورلڈ کپ میں تین سو اٹھ سٹھ رنس سکور کیے تھے ڈرمن میں ایک چھٹی یوت ایک روزہ بینو لقوامی میچ میں پاکستان انڈر نائنٹین نے جنوی افریقہ کی انڈر نائنٹین ٹیم کو ساتھ رنس سے شکست دے دی پہلے بیٹنگ کا تو پاکستان انڈر نائنٹین کی ٹیم نے مقرد پچاس عوص میں دو سو بیاسی رنس سکور کیے محمد باسط نے چہتر رنس بنائے جبکہ روحیل نے تہتر رنس کیننگز کھیلی جنوی افریقہ کی انڈر نائنٹین ٹیم نے حدف کے تاقب میں چھالیس اوورس میں دو سو بائیس رنس سکور کیے ساؤت افریقہ کے جے بی برڈ نے ایک سو بارہ رنس سکور کیے پاکستان کی جانب سے شہراس خانم باس آفریدی اور آمیر علی نے دو دو وکٹیں حاصل کی پاکستان اور ساؤت افریقہ انڈر نائنٹین کا آئندہ میچ اتوار کو دربن میں کھیلا جائے گا جنئر اوپن سکورش ٹورنمنٹ میں انڈر فیفٹین کیٹیگری میں پاکستان کے ہمایوں احمد نے ملیشیا کے لیو کرس کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد تین دو سے شکست دے کر فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا تفصیلات کے مطابق آمیر اقبال ہمایوں ابراہیم نے انڈر فیفٹین کیٹیگری میں جبکہ عرفان ولید خان نے انڈر سیونٹین کیٹیگری میں فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا فائنل میں ہمایوں احمد اور حسیفہ ابراہیم انڈر فیفٹین کی کیٹیگری میں مددے مقابل ہوں گے ادھر کل انڈر سیونٹین کے فائنل میں ولید خان اور عشب عرفان مددے مقابل آئیں گے فیفا علمی کپ کے فائنل میچ میں امریکہ اور نیدرلینڈ کی ٹیم میں اتوار کو مددے مقابل ہوں گی ادھر انگلینڈ اور سویڈن کے درمیان تیسری پوزیشن کے لیے میچ کھلا جائے گا خیبر پختونخواہ فوٹبال اسوسیشن کے صدر سیزائد علی نے فیفا کو شفاف انتخابات کے نقاط پر مبارک بات دی ہے ویمنڈن دوہزار انیس کے تیسرے مرحلے میں کیرولین وازنیکی کو زینگ شوئین نے ایک اپسٹ مقابلے میں شکست دے دی سابق عالمی نمبر ایک کیرولین کو تیسرے مرحلے میں چین کی زینگ نے چھے چار اور چھے دو سے شکست دی آج کراچی میں پاکستان ساکھ پول فرڈیشن نے سیکرٹری جنرل آصف عظیم کی قیادت میں جاپان کے کونسٹ جنرلل توشی کازو سے ملاقات کی اس موقع پر آصف نے توشی کازو کو کھیل کے فروغ کے لیے پاکستان کے متحدود شہروں میں کیا جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا گوجرہ بینول اقوامی ہاکی سٹیڈیم جارے ڈی جی سپورٹ سمر ہاکی تربیتی کیم میں مائناس کوچز نے نوجوان کھلڑیوں کو تربیت فراہم کی سمر کیمپ کا انعقاد پنجاب سپورٹ سپورٹ کر رہا ہے جو میں آزادی شوٹنگ بال ٹورنمنٹ آجدامہ کراچی میں منقض ہوگا ٹورنمنٹ سندھ پولیس کے زیر احتمال منقض کیا جائے جس میں شوٹنگ بال کی نمائیہ ٹیمیں حصہ لیں گے پاکستان کی مرد و خواتین ٹرو بال ٹیمیں ایزیان ٹرو بال چائمپرشپ میں شرکت کریں گی کیونکہ روان سال ملیشیا میں منقض ہوگا پنجاب سپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل ندیم سرون نے نیشنل ہاکی سٹیڈیم لاہور میں انڈر سکسٹین سالانہ دوہزار انیس سپورٹس کالینڈر کا احلان کر دی آج لاہور میں صحافیوں سے بات چیت کتے ہیں انہوں نے کہا کہ انڈر سکسٹین سالانہ سپورٹس کالینڈر کے مقابلے روان سال 18 دس سے 26 دسمبر تک منقض کیے جائیں گے آسٹریلیا کے بلے بات شان ماش نیٹ پر پیکٹس کے دوران بازو کی انجوئی کی وجہ سے عالمی کب کے دیگر میچوں سے باہر ہو گئے ہیں یہ تو دین کھیلوں کی اب تک کی خبریں اور اب بڑھتے ہیں تجارت کی خبروں کی جانے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اور انڈسٹری انجینئر دارو خان اچھپزہی نے کہا کہ پاکستان اور ایران کو تجارت اور معیشت پر تعاون کرنا چاہیے وہ ایران کے وزیر سنت تجارت رضا رحمانی سے گفصو کر رہے تھے جنہوں نے اپنے وفد کے ہمراہ آج اسلاموات میں چیمبر کا طورہ کیا دارو خان نے کہا کہ دونوں ملکوں کو دو طرفہ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا اس موقع پر ایران کے وزیر نے تجارت سرمایہ کاری سیاحت اور ثقافت کے شوموں میں تعاون کے نئے امکانات تلاش کرنے کی تشویش تھی وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ حکومت ہر قیمت پر تاجروں کے مفادات کا تحفظ کرے گی لاہور میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت تاجروں کی مشکلات دور کرنے کے لیے پرازم ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایران کے بیل آؤٹ پیکش سے معیشت مستحکم ہوگی اور غربت کے خاتمے میں مدد ملے گی سٹیٹ بینگ نے اوپن مارکٹ میں سات دن کے لیے پچیاسی ارب روپے شامل کیے ہیں سرسے میں ریٹ آف ریٹرن بارہ آشا یا تین چار فیصد رہے گا لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری اسلامباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر احمد حسن نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پیکش کی منصوری پاکستان کے لیے خوش آئند ہے آج اسلامباد میں اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اس پیکش کے بعد پاکستان کو دیگر آدمی مالیاتی اداروں سے فنڈ کی فرامک آسان ہو جائے گی روامالی سال کے پہلے گیارہ ماہ میں میڈیکل مصنوعات کی درامت میں دو آشاریہ ایک پانچ فیصد اضافہ ہو جن کی مالیت ایک ہزار آٹھ ملینڈ ڈالر رہی وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق اسرسے میں ریڈی میٹ گارمنٹس کی برامدات چار آشاریہ ایک چھے فیصد بڑھ گئیں جن کی مالیت دو آشاریہ چار چار ارب ڈالر رہی پاکستان سٹوک ایکچنج میں آج مندی کا رشان دیکھا گیا کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس تین سو اسی پوائنٹس کے کمی کے بعد مارکٹ کی اختام پر چونتیززار ایک سن نوے پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم ایک آون ملین سے زائد حصیز ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل ایک سو گیارہ ملین سے زائد حصیز کا لیندین ہوا تھا آج لوٹی کیمیکل کمپنی کے سب سے زیادہ چھے ملین سے زائد حصیز کا کاروبار ہوا آج مجبوری طور پر دو سو چھانوے کمپنیوں کے حصیز کا لیندین ہوا جن میں ستیہتر کمپنیوں کے حصیز کی قیمتوں میں اضافہ دو سو بارہ میں کمی جبکہ گیارہ کمپنیوں کے حصیز کی قیمتوں میں اشتہ کام دیکھا گیا نیسلی کمپنی کے حصیز کی قیمتوں میں سب سے زیادہ ایک آون روپے کا اضافہ جبکہ سنوفی ایونٹس کے حصیز کی قیمتوں میں تیس روپے کی کمی ہوئی نیشنل بنک کے اعلان کے مطابق روپے اگر دیگر غیر ملکی کنسیوں کے درمیان شرح تباطہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمت خرید ایک سو پچھپن روپے تین پیسے قیمت فروغ ایک سو اٹھان روپے سرسٹھ پیسے پاؤنسٹرلنگ ایک سو پچانوے روپے پانچ پیسے اور ایک سو نینانوے روپے چھہ سٹھ پیسے یورو ایک سو چھوہتر روپے ایک کانوے پیسے اور ایک سو ناسی روپے چھے پیسے سعودی ریال اکتالیس روپے انتیس پیسے اور بیالیس روپے چھتیس پیسے یو اے درہم بیالیس روپے بیس پیسے تین تالیس روپے اکیس پیسے جابانی ین ایک روپے تین تالیس پیسے اور قیمت فروغ ایک روپے سنتالیس پیسے آج کراچی میں دس گرام سونے کی قیمت 66960 روپے رہی کراچی پروشٹرز پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 131,043 میٹرک ٹرن سامان کی نقل حمل ہوئی جن میں سے 38,393 میٹرک ٹرن برامدی اور 92,650 میٹرک ٹرن درامدی سامان شامل تھا یہ تھی تشارتی خبریں اور آئیے اب جانتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں پاکستان آرٹس کانسل کے ڈائریکٹر جنرل جمال شاہ نے کہا ہے کہ چینی فلموں کی پاکستان میں نمائش سے پاکستانی شائقین کی دلچسپی میں اضافہ ہوگا انہوں نے ایپی پی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہالی ووڈ اور بولی ووڈ سے چھٹکارہ حاصل کر کے عوام کو ایرانی چینی اور ترکی کی فلموں کے تفریحی مواقع کی ذریعے تعلیم و تربیت دینی چاہیے انہوں نے کہا کہ چینی فلمیں پاکستان میں ریلیز ہوں گی جس سے نہ صرف تفریحی مواقع میں اضافہ ہوگا بلکہ اس سے ہماری معیشت میں بھی بہتری آئے گی جمال شاہ نے کہا کہ اس سے دونوں ملکوں کی مشترکہ پروڈکشن کے مواقع میں بھی اضافہ ہوگا نیشنل اکیڈمی آف آرٹس اپنے جشن ساون کے تحت اسر حاضر کے تھیئیٹر کے حوالے سے ایک فسٹیول کا احتمام کرے گی جس میں روحاں کی گیارہ تاریخ سے چار اگس تک ہر شام چار مختلف ڈرامے پیش کیا جائیں گے یہ تھیئٹر ڈرامے زیامو یدین تھیئٹر میں پیش کیا جائیں گے پہلا ڈرامہ روحاں کی چار تاریخ کو دکھایا جائے گا دوسرا ڈرامہ تیر روحاں کی 18 سے 21 تاریخ تک پیش کیا جائے گا جبکہ سیریز کا تیسرا ڈرامہ روحاں کی 25 سے 28 تاریخ تک دکھایا جائے گا پاکستان نیشنل آرٹس کاؤنسل نے چائنیز فلموں کی اکس بندی کے متعلق جاری فلم فسٹیول میں روایتی ثقافتی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک لیکچر کا احتمام کیا ہے اسلام آباد آرٹ پیس 2019 اکتوبر میں نیشنل آرٹس کاؤنسل میں ہوگا فسٹیول کا مقصد فنی سرگرمیوں کا فروغ ہے اور اس میں نمائش پرفارمنسز مباحثے اور سیمینارز شامل ہوں گی مزیقی اور ثقافتی شوز کا سلسلہ بھی فسٹیول کا حصہ ہوں گے اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں ڈرون کے ذریعے میٹرولوجیکل ڈیٹا کی نگرانی کرنے والے چین کے پہلے ادارے نے ایک تجربہ کیا ہے جسے اگلے دو ماہ کے دوران توفانوں کی نشاندہی کے لیے استعمال کیا جائے گا 2030 میں دو کروڑ آسامیوں کا کام روبورٹس کے ذریعے لیا جائے گا آکسپورڈ اکنومکس کے جائزے کے مطابق اس اقدام سے آمدنی میں بڑھتی ہوئی نائنصافیوں میں کمی آئے گی اور اس سے تاجروں، حکمرانوں اور پالیسی سازوں پر یہ راز آیاں ہوگا کہ خودکار نظام کو کس طرح سے فروتیا جائے محققین نے پانی کو شمسی توانائی کی ذریعے شفاہ بنانے کی طریقے دریافت کیے ہیں زنگچی یار جو شکاگو یونیورسٹی کے طالب ایم ہیں پانی کو شمسی توانائی استعمال کرتے ہوئے کسافتوں سے پاک کرنے کا جدید طریقہ متعارف کروایا انہوں نے شمسی توانائی استعمال کر کے پانی کو کامیابی سے جراسیموں اور ثقافتوں سے پاک کر کے یہ طریقہ دریافت کیا ہے جدید تحقیق ثابت ہوا ہے کہ زیادہ چکنائی والی خوراک اور میٹھی اشیاء سے جگر کے ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جو خوراک میں بہتری کے باوجود جگر کی کارکردگی معلوم پر آنے سے قاسر ہو جاتی ہے پروفیسر ڈانر جمپ کی ایک تحقیق کے مطابق کم چکنائی والی خوراک سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے اس سے نظام انظام بہتر رہتا ہے مگر جگر کے مریضوں کی خوراک میں زیادہ چکنائی شامل رہے تو جگر کی کارکردگی اور جگر کی صحت کی بحالی کی رفتار سست ہوتی ہے آپ سن رہے ریڈیو خبرنامہ اور ملک بھر میں موسم کی کیا صورتحال رہی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ڈاکٹر محمد حنیف موسم کی رپورٹ کے مطابق اگلے چھتیر گھنٹوں کے دورات ملک کے بالائی لاکھوں میں مانسل کی بارش کی پیش گئی کل کے بعد پنجاب صدح سندھ میں گرمی کی شدت نے کچھ حد تک جبکہ دو دن کے بعد پنجاب صدح سندھ والی پرشا وزن گرمی اور حبس کی شدت میں خاطر خاطر کمی کا امکار تفصیل کے مطابق آجرات اور کل سکران مظفر آباد سمید کشمیر کے مختلف علاقوں میں اچھی بارش ہوئی جبکہ راولپنڈی گجناوالا لاہور سرگودہ فیصلہ باد ویجن میں بھی کہیں گئی دے زماؤں بعض علاقوں میں آنڈھی کے ساتھ بارش کا امکار ہے ہزارہ دویجن کے بیشتر علاقوں میں بھی اگلے چوبی یا چھتیر گھنٹوں کے دورات مونسون کی اچھی بارش ہونے کا امکار ہے شمالی علاقوں کی وادیوں میں کل دن کرد کہیں بادل کہیں دھوپ ہوگی بعض وادیوں میں ہلکی بارش ہونے کا امکار ہے وستی پنجاب جنوبی پنجاب یعنی ساہیوال دیراغازی خان ملتان بھاولپنڈی گجن میں کل بھی دھوپ کی حدد تیز ہوگی جن کے وقت شدید حبس ہوگا ایک یا دو روز کے بعد بھاولپنڈویجن میں آنڈھی کے ساتھ کہیں کہیں بارش ہونے کا امکار ہے سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک ایلی پتنجاب بادل مزید دو سہتی تر سندھ کے مہری علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکار ہے وادی ایکویٹس میں بلوچستان کے تمام شمالی حصوں میں کلات سمیت بلوچستان کے وسطی علاقوں میں مقتران سمیت بلوچستان کے جنوبی وسہلی علاقوں میں مزید چند دن تا وارش کا کوئی امکار نہیں وادی پشاور میں آج دن کے وقت شدید حبس تھا لیکن ایک یا دو روز کے بعد پشاور سمیت وادی پشاور کے مختلف علاقوں میں بارش ہونے کا امکار لیہ ایک خان بنو لکی مروت الفاتہ کے علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران شدید جنمی باہر علاقوں میں شدید حبس لیکن ایک یا دو دن کے بعد ان علاقوں میں بھی بارش ہونے کا امکار اسلام آباد میں آج دن کا تیمپریٹر 49 دگری سینٹیگریٹ راولپنڈی میں بھی 49 نہور میں سینٹیگری اسلام آباد اکتالی ملتان میں بیالیس سکھر میں پیانتالیس حضراباد اکتالیس تراتی میں چھتیس ویٹا میں انتالیس لیہ ایک خان میں بیالیس پشاور میں چالیس ڈگری سینٹیگریٹ گلگت میں چھتیس مزفراباد میں جن کا تیمپریٹر 35 مری میں ستائیس جبکہ شیوی نظر میں جن کا تیمپریٹر تیس ڈگری سینٹیگریٹ ریکارڈ کیا آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیراعظم نے آج روڈ ٹو مکہ منصوبے کا بازابتہ آغاز کیا جس کے تحت آزمین حج کی امیگریشن کے تمام مراحل پاکستانی ہواییٹوں پر مکمل کی جائیں گے عمران خان نے مختلف شعبوں میں ایران کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کے پاکستان کے عظم کا اعدہ کیا ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے شروع کی گئی اقتصادی سفارتکاری کے مصبت نتائج برامت ہو رہے ہیں اطلاعات و نشیات کے بارے میں وزیراعظم کی معامل خصوصی نے کہا ہے کہ نئے پاکستان میں کوئی بھی آئین اور قانون سبالہ تر نہیں پاکستان نے مشترکہ خطرات کے مقابلے کے غرض سے علاقہ ملکوں کے ساتھ قریبی تعاون کے عظم کا عیادہ کیا ہے کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کلنل شیر خان کا آج بیسوہ یوم شہدت بنائے جا رہا ہے آج اغانستان کی صوبوں قدھار اور فراہ میں دو حملوں میں دس افراد ہلاک ہو گئے سودان میں حکمران فوجی کاؤنسل اور رزب اختلاف نے تین سال کے لیے شراکت اقتدار اور پھر انتخابات کرانے پر اتفاق کیا ہے لاؤڈس میں عالمی کپ ٹرگٹ ٹورنمنٹ کے ایک میچ میں پاکستان کی طرف سے جیت کیلئے دیئے گئے تین سو سول ہرن کے حدف کی جواب میں بنگلہ دیش نے اب تک اکتیس اوورس میں ایک سو پچاس رنس بنائے ہیں اور اس کے چار کھراری آؤٹ ہوئے ہیں خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے محمد وسیم انچارچ شعبہ اردو منصور رشید اور قیسر قریشی مدیر ہوم دیس عزمہ سراج مدیر فورن دیس مشرف رباب مدیر تجارت سائنس اور فن کے خبریں محمد عباس نقبی مدیر کھیلوں کے خبریں سوفیہ صدیقی کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد زفر قبال مدیر اعلیٰ عبد الرعوف نگران اعلیٰ عبدالحادی مایار پیشکر شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور ترشیوں کیلئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کی اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہراز ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامہ بھی ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیں گے ٹھیک نو بجے انگریزی میں خبریں ہوں گی